دوست و سواگت ہیں آپ کا آج کیسے ویڈیو میں میرا نام ہے منتیج سنگولک اور آج کیسے ویڈیو میں آپ کو انڈیا کے اس طرح مسائل کے بارے میں لیٹسٹ اپڈیٹس اور انڈیا کے لیوشن سیونٹی ایٹ ایم مارک وان ایری ریفیلن ٹیک کرس کی اپڈیٹس کے بارے میں جان کرے دینے والا ہوں تو ان کے بارے میں اچھی طرح جاننے کے لیے کرپیا آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں انڈیا کے میک ٹونٹی نائن یو پی جی کو آسترہ بی وی آم مسائل کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے انڈیا کی ٹاپ براس نے انڈیا کے لوکلی ڈیویڈ بیونڈ ویجر رینج ایٹ اوئر مسائل اس طرح مارک وان کو اپگریڈ میک ٹونٹی نائن یو پی جی ایر سپریورٹی فائٹر جیٹس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کا فیصلہ لیا ہے اس کے ساتھ ہی انڈیا ائر فورس کو اب آسترہ مسائل کی لیمٹر سیریل پرڈکشن کی ڈیلیوری بھی ملنے شروع ہو گئی ہے اور اب انڈیا ائر فورس نے اپنے فرنٹ لائن جیٹس جیسے کہ سکھوچ اٹی ایم کی آئی اور میک ٹونٹی نائن کو ان مسائل کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا شروع کر دیا ہے انڈیا ائر فورس نے تقریباً پچاس آسترہ مارک وان بیونڈ ویجر رینج ائر ٹو ائر مسائلز کا آرڈر دیا ہے جس کی رینج سو کلومیٹر تک ہے یہ مسائل ڈیا 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 ڈیویلپ کی ہے اور اس کے ساتھ ہی انڈین ائر فورس اب دو سو سے زیادہ آسترہ مسائلز کو اٹی ایم کی آئی اور میک ٹونٹی نائن یو پی جے کے لیے خریدنے جا رہی ہے اور ان مسائلز کو اس کے بعد انڈین ائر فورس کی باقی ائر کرافٹ سیٹ میں بھی لگایا جائے گا لسے تیجس مارک ون اے اور میرائی ٹو تھاؤزنڈ کچھ ایسے ائر کرافٹ ہوں گے جن میں اسٹرہ مارک ون مسائل کو لگایا جائے گا یہ مسائل ان دونوں فائٹر جیڈز کو دو سر تیس کے بعد ملنے شروع ہوگی ابھی تک پلان یہ ہے کہ انڈیا کے ائر پیوٹی فائٹر جیڈز کو پہلے اس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے گا جس میں سکوچٹ ای ایم کی آئی اور میرائی ٹویٹی نائن یو پی جیسے ایک کرافٹ ہاتے ہیں اور بعد میں باقی ایک کرافٹ میں اس مسائل کو لگایا جائے گا اسٹرہ ایڈیا کی ایک ہوم گرونڈ بیانڈ ویجر رینج اے ٹو ایر مسائل ہے جس کی ضرورت ابھی انڈین ائر فورس کو بہت جادہ ہے کیونکہ ایڈیا کے پاس پہلے موجود ریشن مسائلز انریلائیبر ثابت ہوئی ہیں بالاکوٹ ایس ٹائس کے دوران ان مسائلز کی انریلائیبریٹی کا انڈین ائر فورس کو پتا چلا تھا اس کے بعد انڈین ائر فورس نے ریشیا سے ایمرجنسی مسائل سورٹر کی تھی اور اس کے ساتھ ہی اب انڈین ایسٹرہ مسائل بھی اب تیار ہے جس کے ساتھ اب انڈین ائر فورس اور زیادہ مبوت ہو جائے گی اور اس کی ایک اچھی بیانڈ ویجر رینج اے ٹو ائر مسائل کی کمی بھی پوری ہو جائے گی یہ مسائل پاکستان کے پاس موجود ایم ریم وان ٹو انٹی سی مسائل سے زیادہ بہتر ہوگی اور یہ اس کے ساتھ کمپیرے بل ہوگی اس کے ساتھ ہی اب انڈین ائر فورس اپنے ایلیوشن سیونٹی ایٹھ ایمکی آئی ایریل ٹینکرز کو نئے انجنس اور ایویونکس کے ساتھ اپریٹ کرنے جا رہی ہے انڈین ائر فورس نے اپنی دوزر بیس سکیس کے لیے جو ایکٹو سیشن پلان کی ہے اس کے مطابق انڈین ائر فورس اب اپنے سکس ایلیوشن سیونٹی ایٹھ ایمکی آئی ایریل ٹینکرز کے آئیویونکس کو اپریٹ کرنے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے انجن کو بھی ریپلیس کرنے جا رہی ہے ایلیوشن سیونٹی ایٹھ ایمکی آئی ایریل ٹینکر ایلیوشن سیونٹی سکس سٹریٹیجک ائر لیفٹر کے اوپر بیسڈ ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب انڈین ائر فورس اپنے ایلیوشن سیونٹی ایٹ ایم کی آئی ایری فیلنگ ٹینکرز کے ڈی تھٹی کے پی ٹو انجنز کو ریپلیس کر کر اس میں پی ایس نائنٹی ای سیونٹی سکس انجنز اگانے جا رہی ہیں اس کے ساتھ ہی انڈین ائر فورس دو اور ازرائیلی ایل ٹونٹی نائنٹی ایر بارنڈ ارلی وارننگ ایر کنٹرول ریڈار سسٹم اسرائیل سے خریدنے جا رہی ہے جو کہ ایلیوشن سیونٹی سکس ایر فیفٹی ہیوی ایر لیٹر کے اوپر لگائے جائیں گے یہ انڈین ائر فورس کے پاس پہلے سے موجود تین اے وارکس ریڈار اے کرافٹ کی فلیٹ کو سپلیمنٹ کریں گے جو کہ سیم سسٹم والے ہیں لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں کیا گیا ہے کہ کیا انڈین ائر فورس انہیں اے کرافٹ کو یوکرین سے خریدے گی یا رشیہ سے خریدے گی کیونکہ یوکرین کے پاس جو اے کرافٹ موجود ہیں وہ ان کا ائر فریم کا سرپلس سٹاک ہے جو کہ وہ بیچنا چاہتے ہیں یوکرین ابھی انہیں پروڈیوس نہیں کر رہا ہے اور وہیں ایک رشیان ورجن بھی ہے اسی اے کرافٹ کا جو کہ ایلیوشن سیمٹی سکس ایمڈی نائنٹی اے ہے جو کہ رشیہ کی نئی پرڈکشن لائن میں ابھی بنایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی انڈین ائر فورس سیونٹین ایلیوشن سیمٹی سکس ایمڈی ٹرانسپورٹ اے کرافٹ آپریٹ کرتا ہے جو کہ انڈین اے فورس نے رشیہ سے ایٹیس میں خریدے تھے جو اب پرانے ہو چکے ہیں اور انہیں بھی اب نئے موڈن ایویونکس کی بہت ضرورت ہے رشیہ کے ایلیوشن اے کرافٹ انڈین اے فورس میں لمبے سمیے سے موجود ریلائیبل اور ایفیکٹیو ہیوی لفٹ اے کرافٹ ہیں جنہیں کی انڈیا بہت لمبے سمیے سے استعمال کرتی آ رہا ہے لیکن اب ان کے مینٹنس ڈاؤن ٹائم اور ان کے سپیرز کی سپلائی کے کارن اب انہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اب انڈین اے کو نئے ایلیوشن سی سیونٹین گلوب ماسٹر تری سٹرٹیجی ایک ٹرانسپورٹ اے کرافٹ امریکہ سے مل گئے ہیں لیکن ابھی تک انڈین اے فورس کا پلان یہی ہے کہ وہ اپنی پرانی ٹرانسپورٹ فلیٹ کو اپگریٹس کے بعد تقریبا پندرہ سال کے لیے اپریٹ کرے گا اس کے ساتھ ہی اب ایسی خبر آئی ہے کہ انڈیا کی اے چیل اے کرافٹ مینفیکٹرنگ کمپنی بھی مارچ ٹی ون تک کرونا وائرس کے کارن بند رہے گی اے چیل نے اپنے سرکلرز میں میڈیا کو جارنگاری دی ہے کہ وہ مارچ ٹونٹی فور سے لے کر مارچ ٹی ون تک بند رہے گی لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ان کی اے کرافٹ مینفیکٹرنگ اور اے کرافٹ ڈیوئرمنٹ کے اوپر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ صرف آدھا ہفتہ ہی بند رہنے کے کارن وہ اپنے کام کو پھر سے بہت جلدی شروع کر دیں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی گرام کردی ویڈیو اچھی لگے تو اب اس کو جلد لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ اس ویڈیو جائے ہندو بندو